اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں ہماری ایک تردیشنل سنیک جو کہ میٹھا ہوتا ہے اور شام کی چائے کے ساتھ ہم اسے کھاتے ہیں اور اسے ہم کھجوری کہتے ہیں یہ دو بالز ہیں جو میں نے اس میں میدہ لے لیا ہے اور ایک بال میں میں نے سوجی لی ہے ایک بال شکر ہے چینی لے لی ہے اور یہ گھی ہے آدھی پیالی اور یہ دھائی سو ایمل دودھ ہے اور دیکھیں گے اس میں سے کتنا ڈالے گا اور یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون جو ہے بیسیوی الائچی ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر ہے یاد رکھیے گا بیکنگ پاوڈر لینا ہم نے بیکنگ سوڈا نہیں چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلے میں دو بال جو ہیں میں دے کے ڈال دوں گی اب اس میں سوجی ڈال دیں گے سوجی کے بعد جو ہے میں اس میں چینی ڈال دوں گی چینی اگر آپ کے پاس موٹی ہو تو آپ پاوڈر بنا لیں اور یہ میٹڈ گھی ڈالنا ہے آپ میں اس سے جو ہے بہت خستہ بنتی ہیں اور یہ سارے نمک پیسیوی الائچی اور بیکنگ پاوڈر ڈال دوں گی میں یہ اور دوستو یہ میں نے دھائی سو ایمل دوس لیا تھا پہ اس میں سے صرف دو سو ایمل لگا یہ بھی ڈال دوں گی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنا ہے آپ کو کوننے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں ایک انڈا ملا دوں گی اور دوبارہ سے مکس کر لوں گی اور ہم اس کو اب ریسک دے دیں گے 20 سے 35 منٹ کے چلیں 20 سے 25 منٹ ہو گئے اب ہم اس کے پورشنز بنا لیں گے اس دو کے کچھ پورشنز بنا لیں گے یہ پورشنز بنا لیے میں نے اب ہم اس کو بیلیں گے آپ نے اس کو روٹی اور پرادے کی طرح بیلنا ہے آپ کتنا تین اس کو بیلیں گے یہ اتنی ہی کرکوری اور خستہ بنیں گی اور تھوڑے آپ نے اگر موڈا رکھا تو تھوڑی سی صوف بنیں گی وہ بھی اچھی لگتی ہیں پہلے ہم اس میں سٹریٹ کٹ لگا دیں گے روٹی بننے کے بعد اس کی یہ سٹریٹ کٹ لگا رہی ہوں میں جو سائز آپ کو پسند ہو پھر ہم ترچھے کٹ لگائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ڈائمنڈ شیپ بن جائیں گی اس کے اپنے فلور پہ جو ہے اگر آپ سے چپا کر رہی ہو تو آپ اس میں ڈسٹ کر دیں یا تھوڑا سا آئل لگا دیں چلے اب میں اس کو بھی فرائی کروں گی آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا میں نے اور ہم اس کو فرائی کریں گے اس کا نائس گولڈن کلر آنے تک اور لو فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے چلے یہ ہو گیا ہے میں اس کو نکال لوں گی اس کی شیلپ لائی بھی کافی لمبی ہوتی ہے ایک دفعہ بنا لیں ڈیڑھ مہینے تک آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ابھی چلے میں کچھ سنیکس جو ہیں سرکل میں کٹوں گی یہ تھوڑے میں نے تھک بے لے ہیں اور اس کو ابھی سیم فرائی کر لیں گے اسی طرح اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا کہ اس قدر سوفٹ بنے ہیں اور یہ تھن والے یہ بلکل کوکیس کی طرح لگ رہے ہیں اور گائز یہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی کسی نئے اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی